بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے hexadecimal conversion یہ آپ کی ویلیو ہے c921base16 it means کہ یہ آپ کی hexadecimal ویلیو ہے اس کو آپ نے decimal میں base 10 میں convert کرنا ہے اس کو کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے one by one اپنی ویلیو کو اپنی base کے ساتھ multiply کرتے جانا ہے اور values کو add کرتے جانا ہے suppose آپ کی first value جو ہے وہ c ہے تو آپ اس کو یوں solve کریں گے c multiply by 16 اپنی base کے ساتھ اس کو multiply کریں گے اور plus second value 9 multiply by 16 plus 2 multiply by 16 اور last value ہے آپ کی 1 multiply by 16 اس طرح سے اپنی ویلیو کو one by one کر کے آپ نے base کے ساتھ multiply کرنا ہے یہ first step second step میں آپ نے powers لگانی ہے base کی اوپر جیسے base آپ کی 16 ہے تو ان کی اوپر آپ نے powers لگانی ہے power start ہوگی 0 سے 1 2 2 اور 3 اس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ hexadecimal number میں c جو ہے وہ 12 ہے 12 multiply by 6 raised to power 13 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4096 اس کے پاس second value ہے 9 multiply by 16 square ہوتا ہے 256 plus 2 multiply by 16 ہوتا ہے 32 plus 16 0 جس کی پاور 0 ہوتی ہے وہ 1 ہوتا ہے it means یہ 1 ہو گیا 1 multiply by 1 1 next آ جائیے 12 کو 4096 سے اگر آپ multiply کریں گے تو آپ کا answer آئے گا 49 152 plus 9 multiply by 256 تو آپ کا answer آ جائے گا 230 4 plus 32 plus 1 تو یہ آپ کا بن جائے گا 30 53 اس پوری value کو اگر آپ plus کریں گے تو آپ کے پاس answer جو ہے وہ آ جائے گا کچھ 51 489 اور اس کی base ہو جائے گی 10 لگا کیوی موسیقی